نمسکر دوستو آپ سبی کل سیکسٹڈی میں سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیکسٹڈی میں آپ کو کلنٹ افیر و کلنٹ ایمنٹس لیٹری امپورٹنٹ ٹاپک ملتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کلنٹ افیر کے بارے میں اور جانیں گے ان امپورٹنٹ کلنٹ افیر کے بارے میں ساتھی ساتھ آپ سے ریکیسٹ ہے کہ آپ بیل آئیکن پر جروع کلک کریں جس سے کہ آپ کو آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیسیجیسن ملتی رہے چلیں گے پہلے کوششن پہ اور آج کا ہمارا کیا پہلا کوششن جس دیس کے سواست نیام کو نے روک سوچک کوویڈ نائنٹی کی معاملوں کی علاج کیلئے دنیا کی پہلی گولی کو منجوری دے دیئے آپ کے اپسن یہ ہے سوچئے اور بیچار کیجئے چلیں اس کا جواب دیکھتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے آپسن نمبر اے بیٹین بیٹین نے حال ہی میں روک سوچک کوویڈ نائنٹی کی معاملوں کی علاج کیلئے دنیا کی پہلی پیلز گولی کو منجوری دے دیئے چلیں دیکھیں گے اس کے بارے میں تو آپ یہ آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں بی بی سی نیوز کا جس میں کی مولو پیرا بیرک جو گولی ہے اس کے بارے میں بتائے گیا ڈیوکے میں اپرو بل مل گیا ہے آگے اب بات کریں گے اس کے بارے میں اور بھی تو یہ آرٹیکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں اور دوسرا بھی آرٹیکل تو یہ بیٹین بکم سورسٹ کنٹری تو اپرو ب میرک کوویڈ نائنٹی پیلز مولو پیرا بیر تو اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے ڈیویڈپ کیا گیا یوکے اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کی کمپری آدھارہ آگے بات کریں گے اور یہ انٹی وائرس پیلز ہے جو کوویڈ نائنٹی کو ٹریٹ کرے گی اور یہ ٹریٹ کرے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کوویڈ نائنٹی کے کیسے جو کی مائلڈ تو مارڈرائٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اور سیور کنڈیشن میں جانے سے پیسنٹ کو بچائے گی اور یہ ان پیسنٹ میں بھی یو سو تکی جو کی آر سیٹی موٹا پیسے اور ڈیابٹیز اور ہر ڈیسیس سے گرسیت ہیں ان پر بھی اس پیلز کا استعمال کیا جا سکے گا اور یا پیسنٹ کو سیور کنڈیشن میں جانے سے بچائے گی اور اسے انمتی مل گئی ہے بیٹیز میٹسین اینڈ ہیڈڈکیر پروڈکٹ دیکھ پائیں گے آپ آگے مات کریں گے اگلے کوششن کی اگلہ کوششن ہے چین کی اس پیس وائد کرنے والی پہلی مائلہ انترشتری کون تھی ہے تو آپ کے اوپسن یہ ہے سوچئے اور بیچار کیجئے اس کا جواب دیکھتے ہیں تو اس کا صحیح جواب اوپسن نمبر سی وانگ یاپنگ اس کا صحیح جواب ہے تو یہ چین کی پہلی مائلہ من گئی ہے جنہوں نے اسپیس وارک کیا ہے چلو ان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ آرٹکل دیکھ پائیں گے آپ ان کے بارے میں جیسے کی بتایا گیا سی این اینڈ کا وانگ یاپنگ بیگام فرس ٹائنیس ویمین ٹو کمپلیٹ اسپیس وارک تو یہ پہلی مائلہ ہے جنہوں نے اسپیس وارک کو کمپلیٹ کیا ہے آگے دیکھ پائیں گے یہ ہے وہ مائلہ چائنیز جنہوں نے پہلی بار اسپیس وارک کی ہے اس سے پہلے کسی بھی چائنیز مائلہ نے اسپیس وارک نہیں کی تھی آگے اور ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرٹکل جو اس میں بتایا گیا ہے چائنیز ایسٹرونانٹ وانگ یاپنگ نے ہسٹری بنا دیا اور کنٹری کی فرسٹ بومنٹ بن گئی جنہوں نے اسپیس وارک کیا ہے اور اس کی جانکاری دے گئی ہے نیشنل اسپیس ایجنسی جو کی چائنہ کی ہے اور اس کا آپ دیان دیان رکھیں گے اس کا نام ہے سی ایم ایسے چائنہ مائل اسپیس ایجنسی اور انہوں نے اسے کمپلیٹ کیا ہے تاڑے چھے گھنٹے میں اسپیس وارک کو دیکھ پائیں گے آگے بات کریں گے اگلے کوششن گے تو اگلہ کوششن ہے حالی میں نیلسن منڈیلا ساندھی پورسکار پارس گایت اور ایکٹنگ کے لیے کسے ڈائریکٹ کی ماندوباد سے سمجھانے کیا گیا آپ کے آپسن یہ سوچیا اور بیچار کیجئے چلی اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں تو اس کا جواب آدھت نارائر آدھت نارائر کو حالی میں نیلسنل منڈیلا ساندھی پورسکار جو کی پارس گایت اور ایکٹنگ کے لیے دیا جاتا ہے اس سے سمجھانے کیا گیا بات کریں گے ان کے بارے میں تو آپ دیکھ پائیں گے آدھت نارائر ایوارڈیڈ اور ایری ڈائریکٹوریٹ پورنیسن منڈیلا نومیل پیس ایوارڈ تو یہ ان کے بارے میں اب دیکھ سنگے کہ یہ کون ہے تو یہ ہیں آدھت نارائر جنہوں نے بہت سارے سیریل بھی ہوشٹ کیے ہیں اور بہت زیادہ جیسے خطروں کی خلاڑی ہو گیا اور بھی کئی سارے ان کے فیمہ سو ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ پارس گائی کینگ بھی پلی بیک سنگلنگ بھی کی ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ فرسکار ملا ہوا ہے اور اب انہ کی چطر میں انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے آگے بات کریں گے تو اگلا خوششن ہے ہری آرہ سرکار نے پرائیویٹ نوکڑیوں میں کتنے فیزدی اور اچھنوالے کانون کی سوچنا چاری کر دیئے آپ کے اپسن یہ ہے سوچئے اور بیچار کیجئے نیم لکیت میں سے کون سا صحیح ہے چلیے اس کا صحیح جواب دیکھتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمبر سی پچھتر فیزدی ہری آرہ سرکار نے پرائیویٹ نوکڑیوں میں پچھتر فیزدی اور اچھنوالے کانون کی سوچنا چاری کر دی گئے آگے دیکھ سکتے ہیں آٹکل اور اس میں بات کریں گے کہ اس بل میں آکے تھا کیا تو یہ آٹکل دیکھ پائیں گے آپ ہری آرہ نوٹی فائس ایٹ سیونٹی پائی پرسنٹ جو آپ کوٹا فار لوکاس ان پرائیویٹ سیکٹر کم انٹو پورس رام فیفٹین جنوری تو یہ جو بل فاس کیا گیا ہے یہ فیفٹین جنوری سے لاغ ہو جائے گا ہری آرہ میں اس میں دراصل کیا یہ گیا ہے کہ جو جو رائج کی پچھتر پرسن نوکریہ ہوں گی ان میں لوکل سیٹیجن جو وہاں کے ہری آرہ کے ہوں گے ان کو پیورٹی دی جائے گے تو یہ لا کہتا ہے یہ اور اسے لاغو کر دیا گیا ہے ہری آرہ گورنمنٹ دورہ اور بات کری جائے ہری آرہ کے فی ایم تو منہ واللال کھٹر ہے اور یہ کس پارٹیز ہیں تو یہ بھی جے بیز ہیں دھیامر کیے گا اس کے بارے میں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس لا کو لاغو کر دیا گیا اور پہلے یہ نیم لگایا جا رہا تھا پچاس ہزار کی جو سیلری والی نوکریہ ہیں ان پر لیکن اب اسے گھٹا کر دیا گیا ہے تیس ہزار تک کی سیلری کی جو نوکریہ ہیں ان پر بھی یہ نیم لگا دیا جائے گا کہ 75% جو نوکریہ ہوں گی اتنے امونٹ تک کی وہ کس کو ملے گی راجک کے لوگوں کو اور جو دوسری ہے 25% ان میں کیا ہوگا دوسری لوگوں کو ملے گا اتنے امونٹ تک کی نوکریوں میں تو یہ کہتا ہے حریرانہ کا جو کی لگ ہوا ہے 15% ہو جائے گا آگے دیکھیں گے تو آگے یہ ہے last question امریکی data intelligence from the morning concern کے سروے کے مطابق دنیا کے ویبین نیتاؤں میں اسے پرثاوی ستھان پرابد ہوا آپ کے option یہ ہے سوچئے اور بیچار کیجئے چلیے سوچ لیا ہوگا آپ نے اس کا جواب دیکھتے پردھان منتری نوید موڈی ہاں نوید موڈی جی کو حال ہی میں امریکی data intelligence from the morning concern میں پہلا اس تھان پرات ہوا ہے اور بات کریں اور نیتاؤ کی تو آپ آگے دیکھ پائیں موڈی کی موڈی مل گیا ہے بہت زیادہ جس کی وجہ سے انہیں بیجے پی بیجے بیجے موڈی موڈی آپ دیکھ پائیں گے نرید موڈی جی کو ملے ہے 70% approval rating وہ لو پی آپ را ڈور کو ملے ہے 60% اور 58% ملی ہے دھگ اور مرکل کو ملی ہے انجیلا مرکل کو 54% مہار سن کو 47% بائی ڈن کو صرف 46% تو آپ دیکھ پائیں گے یہ ہیں اور میک پرون کو ملی ہے 36% اور بولس نارو جو براجیل کے پریزیدنٹ ہے 35% approval rating تو یہ global data approval rating تھی رکھیں گے اس کے بارے میں اور اس میں فلا مدیری نے ٹاپ کیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ اچھے اچھے کوششن ملتے رہیں گے آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں جیدہ سے جیدہ تاکہ اور لوگوں تک پہنچھے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو مہتی زیادہ پسند آئے گا ملتے ہیں ایک نیسٹ ویڈیو میں